بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو مرحبا ٹی وی میں خوش آمدید ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے حدمت میں حاضر ہوں دوستو بہت اچھی خبر ہے ان دوستوں کے لئے جو کہ پاکستان میں چھٹی پر گئے ہوئے تھے اور ابھی تک وہاں پر فسے ہوئے ہیں انشاءاللہ ان دوستوں کا اب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا جن کا تیس سبتمبر تک ویزہ ہے یا اقامہ ختم ہو رہا ہے ان کی یہ پریشانی دیکھ کر پاکستان کے وزیراعظم کی خصوصی کاوشوں سے پی آئی اے کو سعودی عرب کے لئے مزید پروازوں کی خصوصی اجازت مل گئی ہے وزیراعظم پاکستان عمران حان کی خصوصی کاوشوں سے پی آئی اے کو سعودی عرب کے لئے مزید اکیس پروازوں کی اجازت مل گئی ہے گزشتہ رات پی آئی اے کے سی ای اے ائر مارشل ارشد ملک نے وزیراعظم سے سعودی عرب جانے والوں کی پریشانی اور بے پناہ رشت کا مسئلہ حل کرنے کے لئے کردار ادا کرنے کی استعداہ کی تھی عالی سطح سفارتی ذرائع استعمال کرنے کے بعد صرف قومی ائر لائن کو سعودی عرب کی جانب سے خصوصی طور پر مزید پروازوں کا اجازت نامہ مل گیا ہے وزیراعظم کی کاوشوں کی وجہ سے اکیس مزید پروازوں کو سسٹم میں آنے کے بعد پی آئی اے کی صلاحیت پچیس ہزار پانچ سو افراد کی ہو گئی ہے یہ تمام افراد تیس سپتمبر سے پہلے سعودی عرب روانہ ہو جائیں گے یاد رہے کہ پی آئی اے نے پندرہ سپتمبر کو اجازت ملتے ہی بوکنگ کا آغاز کر دیا تھا تاہم زیادہ تر اقامے جو تیس سپتمبر کو ختم ہو رہے تھے ان کی وجہ سے پی آئی اے کے دفاتر اور ایجنٹس کے پاس غیر معمولی رش ہو گیا تھا کچھ اناثر نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کئی گناہ مہنگے ٹکٹس فروخت کرنے شروع کر دیئے تھے جس کی وجہ سے پاکستان میں موجود سعودی اقامہ ہولڈرز کو بہت زیادہ پریشانی تھی ٹکٹس جو کہ ڈبل پرائز میں فروخت ہو رہے تھے اس پر پی آئی اے کے سی اے او ارشد ملک اور وزیراعظم پاکستان عمران حان نے اپنی کاوشوں کی وجہ سے پہلے پی آئی اے کی تیرہ پروازوں کا اجازت نامہ ملا تھا سعودی عرب کی طرف سے اور اب مزید اکیس پروازوں کی اجازت مل گئی ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد سارے دوستوں کا جو دوست پاکستان میں موجود ہیں جو سعودی عرب سے چھٹی گئے ہوئے تھے ان تمام کی پریشانی حل ہو جائے گی اور وہ خیر و آفیت سے سعودی عرب واپس آ سکیں گے امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ